ہیلو ایوری بان کیسے ہیں آپ سب میں پونم سواگت کرتی ہوں آپ کا لیٹ سلوگ وید پونم میں آج میں سیر کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ مونگ دال کی دو انٹرسٹنگ سی سنیکس ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھئے سنیکس کو آپ ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک دم سے کرنچی بن کر تیار ہوگی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیئے بناتے ہیں ہاں پر سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کٹوری مونگ دال کی سے ہمیں دو گھنٹے کے لیے بھگو کر چھوڑ دینا ہے دیکھیں ہاں پر میں نے اس کو پہلے بھگو کر چھوڑ دیا تھا یہ اچھے سے گل چکی ہے اس کا ایک دم سے ٹوٹ رہی ہے اس طرح سے توڑ کر دیکھیں گے تو اس کو ہم پانی نکال لیتے ہیں لگ سے اور اس کا ہم آدھی مونگ کو ہم ابھی پیسیں گے ہم آدھی کا بعد میں اس کا دوسرا سنیکس بنائیں گے ہاں پر چار پانچ لونگ چار پانچ کالی میرچ کو میں نے اس کے ساتھ ہی پیس لیا ہے ڈال کر کے اس کا ہمیں سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے دیکھیں اس طرح کا پیسٹ اس کو ہم الگ سے ایک پر تن میں نکال لیتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے ہم آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے سواد کے نسار لیجئے گا اور ایک چوتھائی چمچ یہاں پر ہلتی ہلتی کلر کے لیے تھوڑا سا یہاں پر ایک چوتھائی چمچ کے قریب یہ اجوائن ڈال دیتے ہیں یہاں پر دو چمچ کے قریب ہمیں تیل ایڈ کرنا جس سے ہمارے جو نمک پارے بنائیں گے ہم ایک دم سے کھسدہ بنیں گے اب اس کو ہم اچھے سے ایک چمچ کی سائتہ سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے میڈا اب یہاں پر ہم میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ہاتھ سے مکس کر دیں گے یہاں پر اگر آپ چاہے تو گھیوں کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں ڈیڑھ کٹوری بھر کر کے میدہ کا یوز کیا ہے ایک دم سے ہم اسے میں سوفٹ آٹا لگا لینا نہ زیادہ سکت اور نہ زیادہ سوفٹ یہاں پر دیکھیں اس طرح کا آٹا لگانا اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے دس منٹ اب ہم یہاں پر دو چمچ کے قریب میں نے گھی لیا گھی کو اچھے سے میلٹ کر لیا اب اس میں دو چمچ یہاں پر میدہ ڈالیں گے اور دو چمچ دونوں کی کوانٹیٹی سیم ہونے چاہیے ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے گھول کر بنا لینا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کر کے دیکھیں ایک دم سے کریم کی طرح بن کر تیار ہو گئی یہاں پر ہمارا آٹا بھی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم لیں گے ایک بڑی ساری لوئی ہم روٹی پناتے ہیں اس سے تھوڑی سی بڑی ہمیں لوئی بنا لینے ہی یہاں پر اس طرح سے ہم آٹو کی حیلپ سے اس کو پہلے دبا لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہمیں بیل لینا ہے یہ چپکن ہی اس کے لئے ہمیں بار بار تھوڑا سوکھا میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اور اس کے ہمیں ایک پتلی سی روٹی بنا لینی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کی پوری بڑی روٹی بنا کے تیار کر لیے اس کے اوپر ہم لگائیں گے جو ہم نے گھی اور میدے کا ہم نے گھول تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کو اوپر فیلا دیں گے اس کو اوپر تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈسٹ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم جو گھول تیار کیا تھا وہ لگا دیتے ہیں اس کو ہمیں چکور پراتھا بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے اس کو ہم اسی سیپ میں بگاڑیں گے اس کی سیپ اور اس کو اسی سیپ میں ہمیں بیل لینا ہے لمبا اور اس کے اوپر دوبارہ سے پھر وہی گھول تیار کیا تھا جو ہم نے وہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو دوبارہ ہم فولڈ کر لیں گے یاد رکھیں اس کے اوپر میدہ جو ہے سکھا ڈسٹ کرتے رہے جس سے ہمارے جو لیئر ہے ایک دم سے بڑیا کھولیں گے اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے اس کو ہمیں اس طرح دبا لینا ہاتھوں کے حلپ سے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیلن کی سائطہ سے اس طرح لمبا کر لینا اس کو ہم اس طرح پیسز میں کٹ کر لیں گے دیکھیں زیادہ بڑے پیسز مت کٹ کرنا اور اس کے ایک دم سے بڑیا سی لیئر کھولیں گے دیکھیں یہاں پر میں نے سارے کے سارے پیسز کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے چلتے ہیں یہاں پر تیل کو ہمیں بلکل لو پہ ہی رکھنا ہے بلکل لو فلیم پر ہمیں اس کو تلنا ہے جس طرح ہم سموسے کچوری تلتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں تلنا ہے اس کو ایک بیچ کو تلنے میں ہاں پر کم سے کم دو سے تین منٹ لگتے ہیں بلکل لو فلیم پر اس کو آپ تلیں گے تو یہاں پر اس کی ایک ایک لیئر کھل کے آئے گی دیکھیں اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی پسند آئے تو لائک سرینڈ کمنٹ کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے دیکھیں کس طرح سے دکھائی دیرین ہے ایک ایک لیئر اس کی کھل رہی ہے اچھ سے یہاں پر ہمارا ایک پیچ بن کر تیار ہو گیا اور اس میں ہم اسی طرح سے باقے کے سارے ویسز تیار کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے نمک پارج و مونگ دال کے ایک دم سے کٹسپی بن کر تیار ہوئے ہیں ایک دم سے الگ الگ لئے اور اس کی کھل رہی ہے آپ اسے ایک سبتہ کے لیے یا ایک مہینے کے لیے بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اب ہم تیار کرتے ہیں دوسرے سنیکس کی ریسیپی یہاں پر ہم نے جو آدھے مونگ ہمارے پچھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈال لیتے ہیں اس کو بھی ہم اچھے سے سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم دو ہر ایک میلچ اس کو بھی ساتھ میں پیس لیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک اچھے درک کا ٹکڑا اور پانچ سے چھے لسن کے کلیوں کو بھی اس میں ساتھیں پیس لیں گے اور سات آٹھ یہ کالی میرچ ہے اس میں ڈال دیں اس سے بھی ٹیسٹ ہمارے سنیکس کا اچھا ہے اور آدھی چمچ اس میں جیرہ لیا ہے ثابت ان سبھی چیزوں کو ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں اچھا سا سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے یہاں پر ہمارا مونگ ڈال کا میکسر جو ہے اچھے زبن کر تیار ہو گیا ہے ایک دم سے سمودھ بیٹر بنا ہے اس کو ہم الگ سے ایک برطن میں نکال لیتے ہیں اس کو ہم ایک پرانت میں نکال لیا ہے یہاں پر میں نے اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے میکسی کے جار کو دھو لیا ہے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کرتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی ہنگ ایڈ کریں گے ہنگ کا فلیور اس میں اچھا ہے جائے گا اور یہاں پر نمک آپ اپنے سواد کے نوسار ڈالیں گا اور آدھا چمچ یہاں پر چلی فلیکس ایڈ کریں گے اور آدھا چمچ یہاں پر گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ایک چمچ یہاں پر دھنیا پاؤڈر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک چوتھائی چمچ بھونا ہوا جیرہ ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کسوری میتھی کو کرس کر کے ڈال دیتے ہیں اور دو چمچ یہاں پر سوجی ڈال دیتے ہیں جس سے ہمارا نازدہ ایک دم سے کرنچی بن کر تیار ہوگا اور اس میں تھوڑا سی کلر کے لیے حلدی ایڈ کر دیتے ہیں ایک چوتھائی چمچ کے قریب ان سبی چیزوں کو ہم اس میں اچھے سے میکس کر لیتے ہیں ایک چوتھائی چمچ ہم یہاں پر حلدی کا ایڈ کریں گے جس سے ہمارے نازدہ کا کلر بہت ہی اچھا ہے گا اس کو بھی ہم بیٹر کے ساتھ اچھے سے میکس کر دیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم یہاں پر دو چمچ تیل کے تیل کو ہم اس میں اچھے سے میکس کر دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو ہمیں دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑنا ہے جس سے ہمارے سوجی اچھے سے یہاں پر فل جائے گی دس منٹ بعد چیک کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں دس منٹ بعد تھوڑی سیز میں ہم جالیں گے اجوائن، اجوائن سے ہماری جو پوریا بنے گی ایک دم سے بڑی آسا اس م البودا آئے گی اس سے اور اس کے بعد یہاں پر ڈالیں گے ہم گہوں کا آٹا گہوں کے آٹے کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جتنا بھی آپ کو اس میں ریکوارمنٹ ہو گے گہوں کے آٹے کی اتنا ہی ڈالے گی ہاں پر پانی کی ماترہ ہمیں بلکل نہیں ڈالنی اور ایک دم سے سکت آٹا لگانا جیسے ہم پوری کا آٹا لگاتے ہیں بلکل اسی طرح کا آٹا لگانا ہے اب ہم آٹے کے اوپر تھوڑا سا تیل اپلائی کرتے ہیں اور اس کو ہم مسل لیں گے ایک منٹ کے لئے مسل مسل کے ہمیں آٹا چکنا بنا لینا ہے دیکھیں یہاں پر آٹا ہمارا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب اس کی ہم چھوٹ چھوٹی لوئیاں بنا لیتے ہیں ہم پوری بناتے ہیں نا ہمیں چھوٹ چھوٹی اسی طرح کی لوئیاں بنانی ہے یہاں پر اگر آپ اس طرح سے نہیں بنا پا رہے تو کیا کہ جی ایک بڑی ساری لوئی بنا لیجیے اور اس کو ہم اس طرح سے بیل لیں گے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں یہاں پر اس طرح سے ہم بڑی ساری روٹی بنا لیتے ہیں ہم کٹوری اور کٹوری کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ایک ہی ساتھ ہمارے تین تین پوریاں بن کر تیار ہو گئی ہے اور اس طرح سے ہمارے ساری پوریاں ایک ہی سیپ کی بن کر تیار ہوں گی اب ان کو ہم فرائی کرنے کے لئے چلتے ہیں یہاں پر گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی رکھنا اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہمیں ان کو تلنا ہے یہاں پر تیل اچھا کرم ہونا چاہیے تو اسی طرح سے ہم ساری کی ساری پوریوں کو تل لیں گے یہاں پر دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک دم سے فولی فولی کچوری کی طرح ہماری ساری پوریا بن کر تیار ہوں گے اور اسی طرح سے بعد تک بھی کرسپی بنی رہیں گے اسی طرح ہم ساری کی ساری پوریوں کو بنا لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر میری ساری کی ساری پوریا بن گئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو لائک سیرین کمینٹ کرنا نہ بھولے تینک یو بائی ٹیک کیا